اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستو یہ صرف اسلام ہی کی خوبصورتی ہے اور اسلام ہی کا حصہ ہے کہ شریعت متحرام کتاب و سنت میں زندگی گزارنے کا ہر ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ کھانا کھانے سے لے کر پانے پینے سے لے کر تو میاں بیوی کے درمیان جو تنہائی کی جو باتیں ہوتی ہیں اس تعلق سے بھی رہنمائی شریع رہنمائی ہماری شریعت متحرام کے اندر موجود ہیں اور یہی چیز اس شریعت کو دیگر مذاہب سے بہت زیادہ ممتاز کرتی ہیں اور اس شریعت متحرام کے حق بجانب ہونے اور سچے ہونے کے ایک طرح سے یہ دلیل بھی ہے میرے عزیزوں اور دوستو شریعت متحرام میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ذکر کی گئی ہے اس تعلق سے رہنمائی آپ کو مل جائیں گے تو اسی کا ایک حصہ ہے کہ آدمی جب آدمی نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی عورت کے ساتھ اس کے کوئی تنہائی کے تعلقات ہوتے ہیں تو اس تعلق سے بھی شریعت متحرام کے کچھ احکامات ہیں ان احکامات کو سمجھنا یہ انسان کے لئے خیر اور برکت کا باعث ہوتے ہیں جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ہمبستری کا ارادہ کرے تو اس کو چھائیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے بسم اللہ پڑھے اور ایک دعا بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے اس دعا کے پڑھنے کا اعتمام کرنا چاہیے کونسی دعا ہیں اللہم جنی بن الشیطان و جنی بن الشیطان ما رزقتنا جب بھی آدمی اپنی بیوی سے ہمبستری کا ارادہ کرے تو اس دعا کو پڑھ لے بسم اللہ اللہم جنی بن الشیطان و جنی بن الشیطان ما رزقتنا اور اگر کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہیں اور بلکل پہلا دن ہی ہے پہلی رات ہی ہے تو پھر اس کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے پاس جائے ہم بستری کا ارادہ کرے تو اپنی بیوی کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر یہ دعا پڑے اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی و اعوذ بکا من شرحا و شر ما جبلتہا علی تو اگر پہلا موقع ہے تو یہ دعا پڑے اور پھر اس کے بعد وہ دعا پڑے بسم اللہ اللہم جنب من الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا اور پھر بعد میں جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جو تنہائی کے معاملات ہوتے ہیں ان معاملات سے فارغ ہو جائے انزال اس کو ہو جائے ڈسچارج ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑے اللہم لا تجعل لشیطان فیما رزقتنا نصیبا لیکن یہ دعا انزال کے وقت اس کو پڑنا ہے انزال کے بعد اس کو پڑنا ہے اور دل ہی دل میں پڑنا ہے اس لئے کہ اس وقت سطر کھلا ہوا ہوں گا اور ناپاکی کے حالت میں ہوں گے تو اس وقت زبان سے زبان کو ہلا کر یہ دعا نہیں پڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو پہلے کی دعائیں ہیں وہ تو آپ زبان ہلا کر پڑ سکتے بلکہ الفاظ کے ادائی کے ساتھ آپ کو پڑنا ہے لیکن یہ جو دعا ہے انزال کے وقت انزال کے بعد کی جو یہ دعا ہے اللہم لا تجعل لشیطانی فیما رزقتنا نصیبا کہ اللہ جو اس ہمبستری کے نتیجے میں جو اولاد تو ہم کو آتا کرے اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ بنائیو یہ جو دعا ہے یہ دعا آپ کو دل ہی دل میں پڑنا ہے تو یہ تین دعایں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی پہلے دعا جو نئے شادیاں جن کی ہوتی ہے ان کے لئے کام کی ہیں اللہم انی اصلوکا خیرہا اور دوسری دعا جو مرد بھی پڑے اور عورت بھی پڑے یہ ہمیشہ کے لئے ہیں جب بھی مرد اور عورت ہم بستری کا ارادہ کرے یہ دعا اس کو پڑھنی چاہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو بسم اللہ اللہم جنی بن الشیطان و جنی بن الشیطان اما رزقتنا کہ اللہ ہماری شیطان سے حفاظت فرما اور جو اولاد آپ ہمیں دیں تو اس کی بھی شیطان سے کیا فرما حفاظت فرما پھر اسی طرح جب انزال ہو جائے تو انزال کے وقت یہ دعا پڑے لیکن دل ہی دل میں پڑے اللہم لا تجال لشیطانی فیما رزقتنا نصیبہ میرے عزیز اور دوستو یہ ویڈیو جب میں بنا رہا ہوں تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے اور کیسی کیسی باتیں بتا رہے ہیں دیکھئے جو باتیں ضروری ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہیں ان باتوں کے سیکھنے سکانے میں شرم اور حیاء محسوس نہیں کرنی چاہے اب آپ سوچئے اگر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ دعائیں یاد نہیں ہوں گی اور دعائیں یاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کا نقصان کیا ہوں گا آپ کو پتا ہے جو آدمی یہ دعاوں کے پڑھنے کا اعتمام نہیں کرتا ان دعاوں کو پڑھ نہیں پڑتا تو پھر اس کے مادہ منی کے ساتھ شیطان کا مادہ منی شامل ہو کر عورت کے رحم میں چلا جاتا ہے اور اس سے جو اولاد اس کے پیدا ہوتی ہیں اس میں شیطان کا حصہ لگ جاتا ہے جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو اس لئے گلی کچوں کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے بچے نظر آئیں گے جو بہت زیادہ ڈینجر ہوتے ہیں بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یہ سب اسی چیز کا اثر ہوتا ہے اور آپ نے کہاوتباد مرتبہ بڑھوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوں گا آپ بغیر بسم اللہ کے ہو کیا یعنی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ شاید آپ کے والدین نے اس موقع پر جب بسم اللہ پڑھنا چاہیے تھا بسم اللہ پڑھی نہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر اچھی صفات نہیں آئیں اور شیطان کا حصہ بھی اس میں شامل ہوگا بہرحال یہ تو مزاق کے ایک بات میں نے ذکر کی لیکن یہ بات سچ ہے کہ جو آدمی بسم اللہ بول کر ہم بستری کی شروعات نہیں کرتا اور دعائیں نہیں پڑتا اس کے ہم بستری کے اندر شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے اور جو بچہ ہم بستری کی نتیجے میں پیدا ہوں گا اس میں بھی شیطان کا حصہ ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اولاد اس کی وجہ سے کیسی پیدا ہوں گی اس لئے ان دعائوں کے پڑھنے کا احتمام کریں اور ان دعائوں کے سیکھنے سکھانے میں کوئی شرم و حیاء محسوس نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ